لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط وصول کرانے والے پوسٹ مین کو دنیا نیوز نے تلاش کر لیا روٹین میں خطوط وصول کراتا ہوں اس کے جانب سے کہا گیا اندر کیا ہے مجھے کیا معلوم پوسٹ مین آتف لاہور ہائی کورٹ نے ججز کے نام پر آنے والے خطوط سے مطالق نئے ایس او پیس مرتب کر لیے تمام کوریر کامپنیز اور پوسٹ مین کو ہر قسم کے خطوط اور سیکیریٹی روم میں چیک کرانا لازمیں قرار محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے اشفاق کیا تفصیلات ہیں کہا کیجئے گا اشفاق سے رابطہ کرنے کے کوشش کرنے کے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط وصول کرانے والے پوسٹ مین کا دنیا نیوز نے تلاش کر لیا میں تو روٹین میں خطوط وصول کراتا ہوں اندر کیا ہے مجھے کیا معلوم پوسٹ مین آتف کے جانب سے یہ بیان دیا لاہور ہائی کورٹ نے ججز کے نام پر آنے والے خطوط سے مطالق نئے ایس او پیس مرتب کر لیے تمام کوئرے کمپنیز اور پوسٹ مین کو ہر قسم کے خطوط سیکیریٹی روم میں چیک کرانا اب لازمی قرار دے دیا گیا ہے پوسٹ مین نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا پہلے ملائزہ فرمائیے اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائنہ دنیا نیوز تفصیلات سے گاہ کریں گے اشفاق بتائیے گا جب بلکل لاہور ہائی کورٹ کے چھے ججز کو دھمکی امیز خطوط مصول ہونے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ایس او پیس مرتب کر لیے ہیں کہ آئندہ کسی قسم کے خطوط لاہور ہائی کورٹ میں آئیں گے پوسٹ مین لے کر آئے گا تو اس کے لیے ایک گیٹ مختص کیا گیا ہے اور چرچ گیٹ تو مختص کیا گیا ہے اور وہاں پر ڈی ایس پی مکمل چیکنگ کے بعد خطوط کو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے پاس بھیجوانے کی اجازت دے گا اس سے قبل جو پوسٹ مین جس نے لاہور ہائی کورٹ کے چھے ججز کو دھمکی امیز خطوط مصول کروائے تھے اس پوسٹ مین کو دنیا نیوز نے تلاش کر لیا ہے اور اس پوسٹ مین کا نام محمد عاطف ہے اور اس پوسٹ مین کا یہ کہنا ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ ان خطوط میں کیا مواد ہے کیا چیزیں ہیں وہ روٹین میں لاہور ہائی کورٹ میں لیٹر لے کر آیا اور تمام جد صاحبان کے جو سٹاف ہیں ان کو اس نے تمام خطوط مصول کروائے عاطف کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان پھر جسٹس علیبہ کے نجفی جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس آلیہ نیلم اور جسٹس عابی رضی شیخ کے سٹاف کو انہوں نے خطوط وصول کروائے تھے لیکن ان کو بلکل اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا ہے البتہ جو متلکہ ادارے تھے انہوں نے بھی اس سے ابتدائی تفتیش کے بعد اس سے چھوڑ دیا تھا عاطف کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اب جو ایسو پیس مرتب کر لیا گئے ہیں تو جس کے بعد آج وہ جو لیٹر لے کر آیا تھا ان تمام لیٹرز کو سب سے پہلے محمد اشفاق بہت شکریہ آپ کا